نمازکار نیوزیٹین مدیہ پردیش شتیزگر دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پریشاند کٹھارے اور بولیٹن کی شروعات بڑی خبر سے خبر دنتے والا سے ہے بھیما منڈاوی کی ہتیا کا مابلہ اور اس مابلے میں اب سونی سوری کو این آئیے نے سمن بھیجا ہے ہتیا مابلے میں سونی سوری سے پچیس ستمبر کو این آئیے پوستاج کرے گی این آئیے نے کئی دھاراؤں میں مابلہ بھی درج کیا ہے نو اپریل دوہزار انیس کو بھیما منڈاوی کی ہتیا کر دی گئی تھی ویسپورٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا نقسلی نقسلیوں نے زبارداد کو انجام دیا تھا عبدال حمید ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ عبدال سونی سوری سے کیا لنک نکل کر آیا ہے جس کے بعد این آئیے اب سونی سوری سے پوستاج کرنا چاہتی ہے بیما منڈاوی جو ہتیا کرنڈ ہوا تھا بلاسٹ کر ان کی بھولے رو وہاں کو یہاں پر نو اپریل لوگ سبت چناؤں کے درمیان نے یہاں پر بلاسٹ کر اڑا دیا گیا تھا اور اس کی ہتیا کر دی گئی تھی گولی باری میں اسی کے تحت یہاں جو این آئیے کی ٹیم ہے وہاں اس کی جانچ کر رہی ہے اور اب سے اب تک این آئیے میں چھے لوگوں کو یہاں گھر تار بھی کر دیا ہے اب اب یہاں سمبت بھیجا گیا ہے سامات سیوی کا جو ہے سونی سوری جنتے والا کی ان کو یہاں پر پچیس تاریخوں این آئیے میں پوست اکھیلے یہاں پر سمبت دے کر بھولایا ہے جس تاریخے سے خبر نکل کر آ رہی ہے کہ جو نقشلیوں کا تھیلس کمانڈر چہتو ہے اس کا جو گن میں نے وہاں ملکانگری میں اس نے سمرپن کیا اور اس کی جو سمرپن کے بعد جو وہاں کھولاتا کیا ہے اس کے بعد این آئیے میں چونی سوری کو یہاں پر پوست اکھیلے بھولایا ہے ایسا جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ جو گن میں نے اس کی کھولاتے کے بعد اور بھی کئی بڑے نام ہیں جنوں جس کا کھولاتا اس گن میں نے کیا ہے اور بھی کئی لوگوں کو یہاں پر این آئیے پوست اکھیلے بھولا سکتی ہے بلکل بلکل یہاں نے عبدالل جو لوگ کئی لوگوں کی پہلے ہی گرفتاری ہوئی ہے ان سے باتچیت کے بعد تمام باتچیت کے بعد اب کچھ نئے سراغ مل رہے ہیں اور اس میں سونی سوری کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اور بھی نام ہیں جو چونکا سکتے ہیں کیا عبدالل سونی سوری کا آیا ہے جس میں کیا نام نکل کر آ رہے گی اور وجہ باتے جا رہی ہے جو گن میں کا سمرپن کے بعد ان سے پوستاز میں جو نقسلیوں کو سامان سپلائی ہے اور جس طریقے سے ان سے باتچیت نقسلیوں کے لیڈروں سے جس طریقے سے درمیان جتے لوگوں ان کے سمپرگ میں آئے نقسلیوں سے وہاں گن میں جو تھا چیچو جو صرف نقسلی ہے سائنات آپ کے آپ کی ڈیٹ کو اس کا جانا جاتا ہے سائنات کے نام سے تو اس وقت جتنے لوگوں نے لوگ سوا کے درمیان چیچو سے اور سائنات سے ملاقات کی تھی وہ گن میں نے اس کا کھلا سا کیا اور بھی جو سونی سوری کے بعد اور بھی کئی بڑی نام ہیں جو چوکانے والے ہو سکتے ہیں اور ان کا کھلا سا بھی اینائی ہے ہاں پر کس دنوں میں کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور اب سونی سوری سے پوستاش کی تیاری ہے اینائی نے سونی سوری کو سمن بھی بھیجا ہے پوستاش کے لیے شکریہ آپ کا عبداللس پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں خبر آئے گر سے جہاں چھ سٹوری گرفتار کیے گئے ہیں آئی پی ایل میں جسا بھی سٹوری سٹا لگا رہے تھے اسی ہزار روپے بھی ضبط کیے گئے ہیں چودھے موبائل اور لیپ ٹاپ بھی برامت کیے گئے ہیں گھرگوڑا پولس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے یہ خبر آئے گر سے جہاں چھ سٹوریوں کی گرفتاری ہوئی ہے دراصل آئے پی ایل پر سٹا لگاتے ہوئے ان سٹوریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے اسی ہزار روپے بھی ضبط کیے گئے ہیں اس کے علاوہ چودھے موبائل اور لیپ ٹاپ کی برامت کی بھی ہوئی ہے گھرگوڑا پولس نے یہ بڑی کاروائی کیے تو یہ بڑی خبر ہے چھ سٹوریوں کی گرفتاری ہوئی ہے دراصل آئے پی ایل شروع ہو چکا ہے حالا کہ دیش کے باہر ہو رہا ہے لیکن آئے پی ایل پر ہی یہ سٹا لگا رہا ہے آئے پی ایل پر سٹا لگا رہا ہے آئے پی ایل پر سٹا لگا رہا ہے اور اب خبر بلاسپور سے جہاں آئے پی ایل کرکیٹ میچ پر سٹا پر پولس نے بڑی کاروائی کیے پچاس لاکھ روپے کی سٹا پٹی زب کی گئی ہے تین کوکھیات سٹوریے بھی گرفتار کیے گئے ہیں چودہ ہزار روپے کیش موبائل اور لی ڈی ٹی وی بھی برامت کی گئی کوت پالی پولس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے تو ملاسپور سے یہ بڑی خبر ہے جہاں آئے پی ایل کرکیٹ میچ پر سٹا کے مددے نظر پولس نے بڑی کاروائی کی ہے اور پولس کی کاروائی میں پچاس لاکھ روپے کی سٹا پٹی بھی زب کی گئی ہے اور خبر آئے گڑھ سے کارنٹ لگنے سے ایک ہاتھی کی موت ہو گئی ہے دھرم جائے گڑھ ون پریشیتر کے میڑھر مار کی یہ گھٹنا بتائی جارہے ون امبلا موقع پر پہنچ گیا ہے جون میں بھی دھرم جائے گڑھ میں دو ہاتھیوں کی موت ہوئی تھی اور آپ کو بتا دیں شیتر میں ہاتھیوں کے کئی دل لگاتار سکرییں ہیں یہ بڑی خبر آئے گڑھ سے کارنٹ لگنے سے ایک ہاتھی کی موت ہو گئی ہے دھرم جائے گڑھ ون پریشیتر کا مابلہ ہے حالانکہ ون امبلا اب موقع پر پہنچ گیا ہے جون میں بھی دھرم جائے گڑھ میں دو ہاتھیوں کی موت ہوئی تھی اور شیتر میں ہاتھیوں کے کئی دل سکری ہیں حالانکہ ابھی یہ صاف نہیں یہ کرنٹ کیسے لگا کھیتی یا پھر فصل کو بچانے کے لیے بڑے بندی کی گئی تھی اس میں کرنٹ دیا گیا تھا یا پھر کوئی اور وجہ کس وجہ سے کیسے کرنٹ لگا ہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا لیکن جو ون امبلا ہے وہ موقع پر پہنچا ہوا ہے رائے گڑھ کا مابلہ ہے دھرم جائے گڑھ ون پریشیتر میں ہاتھی کی کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد دل آدیں گی جون میں بھی بھرم جائے گڑھ میں ہی دو ہاتھیوں کی موت پہلے ہو چکی ہے لمبے سمجھ سے یہاں پر شیتر میں ہاتھیوں کے کئی دل سکری ہیں اور اکثر یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہی ہیں کئی بار جو گرامین بستیاں ہیں سانی بستیاں ہیں وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بھی لوگوں کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں ان کے گھروں میں توڑ فورڈ بھی کئی بار اگلی خبر رائپور سے ہمیشہ مطلب ون منڈل اور اپنا سٹیف کا پریاس یہ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ اپنا بیٹ میں فورس گارڈ کے دوارہ جتنے بھی آوید کنیکشن ہے اس کو ہٹانے کے لیے ہے اس کو مطلب سروے کرنا ہے سروے کر کے وہ سوچی کو بجلی ویبات کو دینا ہے اس کو دیا گیا ہے اس کو وہ ہٹانے کے لیے خبر رائپور سے کانگریز کی اہم بیٹھک ہے رائپور میں پردیش کانگریز کارکارنی اور زلہ کانگریز ادھیاکشوں کی یہ بیٹھک ہے کیندر کی کرشی کانونوں کے خلاف آندولن کی رننیتی پر اس بیٹھک میں چرچا ہونی ہے بیٹھک میں سانسد ویدھائک ویباق پرمکوں اور مورچہ سنگٹھن پرمکوں کی بیٹھک ہے زلوں کے پروہاری اور سبھی زلہ ادھیاکشوں کی بیٹھک ہے پی ایل پونیا سی ایم بھوپیج بھگیل اور پردیش کانگریز ادھیاکش موہن برکام اس بیٹھک میں موجود رہیں گے تو یہ مہتمون بیٹھک ہونے والی ہے رائپور میں کانگریز کی یہ مہتمون بیٹھک ہے پردیش کانگریز کارکارنی اور زلہ کانگریز ادھیاکشوں کی بیٹھک ہے خاص طور سے جو کرشی بلپاس ہوئے ہیں راج سبھا لوگ سبھا سے ان کے خلاف آندولن کی رن نیتی بنانے کو لے کر چرچہ ہونے ہیں اس بیٹھک میں اور بیٹھک میں سانسد ویدھائک ویبھاگ پرمکھوں اور موچہ سنگٹھن پرمکھ بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ زلوں کے پرباری اور سبھی زلہ ادھیاکش بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے کانگریس پارٹی اور دیش کے کسان موجودہ پریسیتی میں ایسا لگتا ہے کہ راج سرکار نہیں چاہتی کہ پردیس کے کسانوں کو اس کے فصل کا صحیح دام ملے اور ابھی جس طریقے سے پردیس میں کرونا کے نام سے تراہیم آم مچا ہے سرکار کی جو پراتمکتہ تھی اس پر روک تھام لگانے کی تھی لیکن سرکار کسان کے معاملے میں راجتی کرنا چاہتی ہے اور سریندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ سریندر مہتبور مسئلہ ہے کرشی بل کسان کے کئی جو طبقے ہیں جو سنگٹھن ہیں وہ اس پر ویروت بھی کر رہے ہیں اور سوابہ ویک ہے کہ اس موقع کو کانگریس ہر حال میں بنانا بھی چاہے گی دیکھئے پرساند جس طرح سے آج کانگریس ورچول اپنی بیٹھک کرنے جا رہی ہے دو مہتبور بیٹھکیں ہیں جس طرح سے کارکارنی کی بیٹھک ہے وہ پہلے ہوگی اس کے بعد جو جلات دیچ ہیں کانگریس کے ان کے سب کے ساتھ میں کانگریس کے جو ورش جو پدادھکاری ہیں جس میں سے جو پی ایل پونیا پردیس پر بھاری ہیں کانگریس کے وہ اس بیٹھک میں سامنے لوں کے ساتھ ہی جو پردیس دیچ ہے وہ ہوں گے مکہ منتری ہوں گے اور تو تمام وہ نیتا رہیں گے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جس طرح سے جو یہ بل جو لائے گیا ہے جو پاس کرائے گیا ہے پاس ہو گیا ہے یہ بل اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس آکرم اکتیور اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ اس بل کا اس کو بیروت کرنا ہے جس طرح سے لگاتار جو ہے راجسفہ میں بھی اس کا بیروت کیا گیا لوگسفہ میں بھی بیروت اس کا کیا گیا اب وہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے کسان پنجاب حریانہ میں کسان جو سڑک پر اترے ہیں وہاں پر بیروت پرزرسن چل رہا ہے چھتیس گڑ میں اس کا روپ دیا جائے اس کو دیکھتے ہوئے آج ایک رنڈیتی بنے گی کانگریس میں اس طرح سے جو ہے اس پورے بل پر آکرمک کیا جائے کسانوں کو کسی سے سمجھائے جائے کہ ان کے لیے کافی جو ہے آنے والے سمیہ میں کافی جو سمسیاں آگے کھڑی ہوں گی اس کے بل کے دوارا تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک رنڈیتی بنے گی اور سام کو پانچ بجے آج جو بپچ کی جو نیتا ہے وہ راست پتری سے بھی ملاقات کریں گے اس دل کو لے کر تو اس طرح سے یہ لے کر سدن سے لے کر سڑک کی جو تیاری ہے کانگریس پارٹی کی اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ چھتیس گڑ میں یہاں پر ستتا ہے کانگریس کی تو یہاں پر کسانوں کس طرح سمجھانا ہے کیونکہ جس طرح سے کسان سمرتن مل دینے کی بات جو پچیس سو روپے وہ سمرتن مل یہاں پر دے رہی ہے کسانوں کو جو راجیو گاندی کسان یا یوجنا کے تحت یہاں پر کسانوں کو جو لاب دیا جا رہا ہے تو اس پر کس طرح سے جو ہے آنے والے سمیں میں کیا کانگریس کو کوئی سمجھیا ہو سکتی ہے تو اسی لیے یہ تمام باتیں ہوں گی اور ساتھی سب سے بڑی بات یہ ہے پرسام کہ یہاں پر آندولنگ کیسے کھڑا کیا جائے یہاں پر کسانوں کیسے سمجھائے کہ یہ جو بل آیا ہے جو تین بل لائے گئے ہیں جو پاس بے ہیں ان کو ان کو کس طرح سے آنے والے سمیں میں کسانوں کے لیے کتنی بڑی سمسیاں کھڑے ہوگی ان چیزوں کو لے کر آج بیٹھے گی بنے گی بلکل میسپور بات ہے اور ناکیبل چھتیز گھر میں بلکہ پورے دیش میں ماحول بنانے کی کوشش کو انگریز کی کرشی بلوں کے مد نظر بہت شکریہ سریندر آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے آگے پر دون دار خبر آئی پر سے انہیچ ایم کرمیوں کے استیفے کا اثر نظر آ رہا ہے سواست سیواؤں پر ویاپک اثر پڑھ رہا ہے کل انہیچ ایم کرمیوں نے ساموہک استیفہ دے دیا تھا نیمیتی کرن کی مانگ پر لگاتار انہیچ ایم کرمی اڑے ہوئے ہیں چار دن لگاتار ہرتال کرنے کے بعد آخر کار ساموہک استیفہ انہیچ ایم کرمیوں کے ذریعے دے دیا گیا تھا پردیش میں قریب تیرہ ہزار سمویدہ سواست کرمی ہیں اور اس کا جو اثر ہے وہ بڑے استر پر نظر آ رہا ہے دراصل کل انہیچ ایم کرمیوں نے ایک ساتھ استیفہ دے دیا تھا تیرہ ہزار سے زیادہ سواست کرمی ہیں اور یہ لگاتا نیمیتی کرن کی مانگ کو لے کر ہرتال کر رہے تھے چار دن گزر چکے تھے ہرتال کے جب کوئی سنوائی نہیں ہوئی جب کوئی کسی سورس کے ذریعے کوئی باتچیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا انہیچ ایم کرمیوں کے ذریعے اور سرکار کے بیچ تب انہیچ ایم کرمیوں نے ساموہک استیفہ دے دیا برگواز سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں چھتیس گڑھ میں کورونا کا کہہر جاری ہے منگلوار کو پھر دوہزار ساتسو چھتیس نئے مریض ملے ہیں پردیش میں ایکٹیم مریضوں کی سنخیہ آر تیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ کل پیڑتوں کی سنخیہ نبیہزار کے پار پہنچ گئی پردیش میں کورونا سے اب تک ساتسو اٹھارہ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے بے کابو ہوتے کورونا سنکرمنٹ پر لگام لگانے کے لیے ایک بار پھر کئی جگہ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تاکہ کورونا پر کابو پائے جا سکے دراصل لگاتار کورونا کے معاملے چھتیس گڑھ میں بڑھ رہے ہیں اور خاص طور سے رازدھانی رائیپور سب سے زیادہ سنکرمیت ہیں رازدھانی رائیپور سے لگے ہوئے قریب پانچ شہر بھی بہت زیادہ پر بھاویت ہیں اور اسی کے مدین اصر اس بار بہت سخت لوگ ڈاؤن رازدھانی رائیپور میں لگایا گیا ہے کئی اور زلے بھی پوری طرح سے لوگ ہیں کیونکہ معاملہ جو سنکرمنٹ کے معاملے ہیں وہ اب نبیہ ہزار کے بار پہنچ گئے ہیں جبکہ اب تک ساتھو اٹھارے لوگوں کی موت بھی چھتیس گڑھ میں کورونا سنکرمنٹ کی چلتے ہو چکی ایکٹیو مریضیوں کا بھی اگر ہم ذکر کریں پورتیس ہزار سے زیادہ ایکٹیو مریض اس وقت کورونا کے چھتیس گڑھ میں موجود ہیں اور اسی کے چلتے بہت سخت لوگ ڈاؤن چھتیس گڑھ میں کئی زلوں میں لگایا گیا ہے کورونا اب لگاتار پیر پسار رہا ہے لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں چھتیس گڑھ میں اس کے پیچھے حالا کی وجہ کچھ یہ بھی کہ جب لوگ ڈاؤن ہوا تو پرواسی مزدوروں کی واپسی ہوئی جو لوگ بہار تھے دوسرے راجیوں میں وہ اپنے راجیے لوٹے اور دھیرے دھیرے سنکرمنٹ کی جو درد کی بڑھتی چلی گیا اور ہمارے ساتھ دیورت بھگت رائیپور سے جڑ گئے ساتھی متلیش ہمارے ساتھ درگ سے جڑے ہیں دیورت سے پہلے کل آپ نے تصویریں دکھائی تھیں سناٹا تھا سڑکوں پر اور شاید یہ اس لوگ ڈاؤن کی سفلتہ بھی ہم کہیں آج کیا استحتی ہے لوگ ڈاؤن کا پالن ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ کئی بار لوگ توڑتے بھی ہیں لوگ ڈاؤن اس استحتی میں پولس کیسے برطاو یہاں پر کئی طرح کے بہانے لوگوں کے پاس ہے اور کئی طرح سے یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میڈیکل امرجنسی کے سمیے یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ سخت رویہ نہ اپنا آیا جائے لیکن پولس اپنے طرف سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جانکاری لے کہ آخر وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو کس کام سے نکل رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن باوجود اس کے آج دوسرے دن جب ہم پہنچ سڑکوں پر تب یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے لوگوں کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے لوگ زیادہ تر سڑکوں پر دکھائی دیتے اور جب کی مکہ مریضوں کی سنکھا بڑھ رہی اور ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر زیادہ آواز آی ہو جاتی ہے لوگوں کی بھیڑ بڑھ جاتی ہے تب یہ لوگ ڈاؤن کیونکہ بار بار یہی اپیل جنتہ کی گئی ہے کہ جب تک جنتہ کا صحیح نہیں ہوگا لیکن فیلحال آج کا دوسرا ہی دن ہے اور دوسرا ہی دن یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ جو ہے کئی طرح کے بہانے لے کر گھروں سے باہر نکل رہے ہیں پولیس حالا کی جانکار لے رہی ہے لیکن کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی امرجنسی ہے لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کئی طرح کے بہانے بناتے بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ تمام طرح کی باتیں ہیں جس سے پولیس کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور فیلحال رازانی میں 38 مہتون ہیں پولیس لگاتار جانچ بھی کر رہے اور حالان کی چنوتی ضرور ہے پولیس کے سامنے یہ تکرنا کی واقعی میں یہ شخص اس کی ضرورت ہے باہر نکلنا یا پھر تفریق کے لئے بڑی سنکھیا میں لوگ نکلے بھی ہیں پولیس ہر ممکن کوشش بھی کر رہے کی لوگ ڈاؤن کا پالن ہو رہا ہے پھر لوگ سالکھوں پر آ رہے ہیں بھی رہے اور خاص طور پر چوبیس سے جو چیز تک رہے گا وہ سمکون لوگ ڈاؤن رہے گا تاکہ کسی بھی طرح سے یہ کورونا کا سنکرمات فیل رہا لیکن سب سو بڑی بات یہ ہے کہ پریشانت بار بار یہ سمجھائش دینے کے بعد بھی کہ کورونا کا سنکرمات بڑھ رہا ہے اس کو روک رہے آم لوگوں کو بچانے کے پریشانت پریاس کر رہے لیکن جو لوگ ہیں وہ سمجھنے کو سنکرمات بلکل 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 جیسا جیسا درگ میں حالات ایسے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں حالانکہ سمجھائش لگاتار دی جارہے اسے نہیں مان رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ لوگ ڈاؤن لوگوں کی جنتہ کی عام لوگوں کی صحت کے لیے ہے اور اگر پالن نہیں کرتے تو اس کا خامیازہ بھی عام لوگوں کو بھگت نہ ہوگا شکریہ مطلیش اور دیورت آپ کا بھی دھنیواد اور اس کے ساتھ ہی اس بلکل میں بس اتنا خبروں کا سلسلہ جاری ہے